اندھیر نگری چوپٹ راج آٹھ سے دس روپے والی بجلی عوام کو ستتر روپے پندرہ پیسے فی یونٹ میں پڑھنے لگی ہے حکومت نے عوام کو کیپیسٹی چارجز اور ٹیکسس کے جال میں پھنسا لیا بجلی کی قیمت میں اٹھارہ روپے کیپیسٹی چارجز شامل ہیں وزیر طوانائی کا اعتراف خریب عوام آسان حدف لاکھوں دولت مندوں اور اس ترمایہ داروں کو ٹیکس نیٹ سے تاحال باہر رکھا سارفین کی جیبوں سے ٹیکسس قیمت میں بیالیس روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک نکل بائی جانے لگے سارفین کپیسٹی پیمنٹس چارجز ٹیکسس اور ڈیوٹیز کے جال میں بری طرح پھس گئے حکومت نے لاکھوں دولت مندوں اور سرمایہ داروں کو ٹیکس نیک میں لانے کے بجائے مہنگائی کے مارے عوام کا خون نچوڑنا شروع کر دیا پیر نگری چوپٹراج آج سے دس روپے والی بجلی عوام کو ستتر روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک پڑھنے لگی وزیر طوانائی ویسل غاری کے مطابق ٹیکسس کے بغیر بجلی کی فی یونٹ قیمت پینتیس روپے ہے جس میں اٹھارہ روپے فی یونٹ کے پیسٹی چارجز ہیں جبکہ بجلی کے ترسیلی نظام کے چارجز فی یونٹ دیڑھ سے دو روپے اور ڈسکوز کی اخراجات فی یونٹ پانچ روپے پڑھتے ہیں سابق وزیر طوانائی کوئی ایک بار پھر ٹاف ٹائم گوھر اجازت کہتے ہیں بجلی کی اصل قیمت تیس روپے یونٹ کی بجائے ساٹھ روپے ناجائز وصول کی جا رہی ہے چارجز سے دن نہیں بھرا تو حکومت اربو روپے کی ٹیکس وصولیاں بھی غریبوں سے کرنے لگی عداد و شمار کے مطابق دو سو یونٹ تک والے سارفین کا ٹیکسز کے ساتھ ٹیریف انتالیس روپے پندرہ پیسے اور سات سو یونٹ سے زائد استعمال کرنے والوں کا ٹیریف انتہ روپے ستائیس پیسے ہے جبکہ کمرسل سارفین کا ٹیریف ستتہ روپے پندرہ پیسے فی یونٹ ہے حکومت نے سرمایہ دارو کو چھوڑ کر بجلی کے بلز کی آرڈ میں ٹیکسز کیا بھاری بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے عداد و شمار کے مطابق گھرے لسارفین کے جیوہ سے بجلی کے بلز پر ٹیکس کی مد میں دس روپے پندرہ پیسے سے چونتیس روپے ستائیس پیسے فی یونٹ تک نکلوائے جا رہے ہیں جبکہ کمرسل سارفین سے بیالیس روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک ٹیکسز اور ڈیوٹیز وصول کی جا رہی ہیں عوام کا کہنا ہے کہ بس بہت ہو گئی ہم حکمرانوں کی ناہلی کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے دولت مندوں سرمایہ داروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں ہمیں بجلی کے بلز میں رکے ٹیکسز کے جال سے نجات دلائیں ماہرین نے غریب عوام پر ٹیکسز کا بوجھ لادنا ناانصافی قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت نے فوری دماغ نہ کیے تو معیشت کا پہیہ چلنا ناممکن ہو جائے گا